السلام علیکم دوستو لولیوٹ شو بیز میں میں آپ سب کو کشام دیت کہتی ہوں امیدی کہ آپ سب کے دیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جارہی ہوں ایک ایسی خبر کے بارے میں جس کو لوگ سن کر بہت زیادہ حیران ہو رہے ہیں ایک ایسی ایکٹرس جس نے ایک ماہ پہلے ہی شادی کی ہے اور ساتھ ہی اپنے بچے کی تصویر بھی شیئر کر دی ہے جس کو لوگ دیکھ کر بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور بہت زیادہ حیرت انگیز ہو رہے ہیں کہ ایسا کیسی ہو سکتا ہے میں آپ کو دوں گی اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کے ہزبن کی اور ان کے بچے کی تمام تر تصویر لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور بل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سی ایکٹرسز نے حال ہی میں شادی کر لی ہے اور وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ خوش بھی دکھائی دے رہی ہیں بہت سی ایکٹر اور ایکٹرسز نے افس میں شادی کی جس پر لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کیونکہ جنہیں ہم پسند کرتے ہیں اگر ان کی زندگی میں کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے تو برا ہونے پر ہم گمگین اور اچھا ہونے پر ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں یہاں میں جس ایکٹرسز کی بات کر رہی ہوں جنہیں حال ہی میں شادی کر لی ہے اور ہمارے ساتھ جب انہوں نے اپنی تمام تر تصویر کو شیئر کیا تھا تو لوگوں نے انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا وہ اور کوئی نہیں ہیں وہ ہیں سارا الہی سارا الہی کو کون نہیں جانتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز ٹک ٹوک سے کیا جہاں سے انہوں نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں دراماز میں کام کرنے کا موقع ملا دراماز میں انہوں نے اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا ان کے فین فالوینگ بڑھتی ہی چلی گئی لیکن تھوڑے دنوں پہلے ہی انہوں نے ہمیں اپنی شادی کی خبر سنائی جس پر لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے دلہے کی تصویر کو شیئر کیا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ شاید اس نے پیسے کی وجہ سے شادی کی ہے اور جب انہوں نے اپنے بچے کی تصویر شیئر کی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا یہ بچہ آپ کا ہے ابھی تو آپ کی شادی کو صرف ایک ماہ ہی ہوا ہے تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے بھتیجے کی تصویر ہے اور وہ ہمیں دوبائی میں سیر کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں لوگوں کو نہیں چاہیے ہے کہ وہ ہماری ازدواجی زندگی میں کوئی بھی انٹرفیر کریں ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں تو ہمیں خوش ہی رہنے دیں تو آپ سب کی کیا رائے ہے کہ کیا ہمیں کسی کی زندگی میں دخل اندازی کرنے چاہیے یا نہیں ہم سے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیا کریں ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ